اعوذ باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سید المرسلین بندلز اتنالج کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام امریکہ میں بچے کی پیدائش صبح آٹھ سے نو بجے کے درمیان ہی کیوں ہوتی ہے یہی بات ہم آپ تمام دوستوں کو آج کی ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ تمام نئے دیکھنے والے دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں تو ہمارے چینل بندلز آف نالج کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بربط موصول ہو سکے شکریہ ناظرین اکرام ماہرین نے اپنی ایک ریپورٹ میں حیران کن انکشافات کیے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صبح خیزی کے فوائد سے دنیا کو متعارف کروانے کا بیڑا امریکی بچوں نے ہی اٹھا لیا ہے تب ہی تو یہاں پیدا ہونے والے بچوں کی اکثریت صبح آٹھ بجے سے نو بجے کے درمیان پیدا ہوتی ہے نیشنل سینٹر فار ہیلتھ اسٹیٹس کے مطابق بچوں کی اکثریت ہفتے کے دنوں میں اور صبح کے اوقات میں پیدا ہوتی ہے نیز دوپہر بارہ بجے سے ایک بجے کے بیچ بھی بچوں کی پیدائش کی شراح میں اضافہ دیکھا گیا ہے اس رجحان کی بڑی وجہ سی سیکشنز ہیں گزشتہ کئی دہائیوں سے انڈیفیسٹ لیبر اور سی سیکشن کا رجحان امریکی خواتین میں بڑھ رہا ہے اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ ان کی زجکی ہسپتال میں ممکن ہو سکے اور اس کے لیے ہسپتال کا امرہ صبح کے اوقات ہی منتقب کرتا ہے کیونکہ اس وقت ڈاکٹروں کی بڑی تعداد اور زیادہ مقدار میں سٹاف بھی موجود ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ڈاکٹرز تازہ دم ہونے کی وجہ سے خود کو زیادہ چاکو چوبن محسوس کرتے ہیں اس ریپورٹ کے مطابق امریکہ میں دو پیسر سے بھی کم بچوں کی پیدائش اسپتال کے علاوہ کہیں اور ہوتی ہے یہ پیدائش گھر یا پھر کسی پریوٹ کلینکس میں خاص سیٹ اپ پر ہوتی ہے گھروں میں ہونے والی پیدائش رات ایک سے صبح پانچ بجے کے درمیان ریکارڈ کی گئی ہے ماہرین کا اندازہ ہے کہ ان میں سے اکثریت ان کیسز کی ہوتی ہے جن میں اچانک ہی ماں کو درد زیادہ اٹھتا ہے اور ان کے اسپتال پہنچنے سے قبل ہی بچے کی پیدائش عمل میں آ جاتی ہے مذکورہ وابستہ ڈیمو گرافٹری جے میتھیوز کہتے ہیں کہ اسپتال اور گھروں میں پیدا ہونے والی پیدائش کے اوقات میں فرق سے سافظاہر ہوتا ہے کہ قدرت کس وقت بچوں کی پیدائش چاہتی ہے گھروں میں پیدا ہونے والے بچوں کی پیدائش سے واضح ہے کہ قدرت بچوں کی پیدائش کا عمل رات کے اندھیرے میں چاہتی ہے تاہم ہسپتال کا عملہ بہتر خدمات کے چکر میں اس پیدائش کو صبح کے لیے اٹھا رکھتا ہے ان ماہرین کا خیال ہے کہ این رات کے وست میں پیدائش کا ارتکائی مراحل سے کوئی تعلق تو ضرور ہے جسے وہ سمجھنے سے کاثر ہیں اس لیے انہوں نے خانہ بدوش قبیلوں کی مثال دی ہے جہاں دن کے وقت بچوں کی پیدائش کی صورت میں قبیلہ اپنا سفر جاری رکھنے کی خواہش میں عورت کو پیچھے چھوڑ جائے گا جبکہ رات جب کسی مقام پر ان کا پڑاؤ ہو ایسے میں بچے کی پیدائش کی صورت میں قبیلے کے افراد عورت کو طبی امتاد دینے کے قابل ہوں گے ماہرین نے اس سلسلے میں کچھ جانوروں سے بھی مماثلہ تلاش کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ رات میں ہی بچوں کی پیدائش کو عمل ملاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انسانوں کی نسبت جانور قدرت سے بہت قریب ہیں اور این ممکن ہے کہ رات میں پیدا ہونا بچوں کی دماغی صحت کے لیے بہتر ہوتا ہو اس لیے جانوروں کے بچے بھی رات کے اندھیرے میں ہی پیدا ہوتے ہیں اور ناظرین اکرام اس وقت کرونا ڈاک ٹاؤن کی صورتحال کے باعث آپ کو ویڈیو کے آخر میں ایک بہت دلچسپ واقعہ بتاتے چلیں جو کہ بھارتی ریاست چھتیز گڑھ میں ایک شادی شدہ جوڑے کے ساتھ پیش آیا ہے ناظرین اکرام تفصیلات کے مطابق بھارتی ریاست چھتیز گڑھ میں ایک شادی شدہ جوڑے نے اپنے جڑوا بچوں کے نام کورونا اور کووڈ رکھ دیئے ہیں ان کا کہنا ہے یہ نام انہیں مستقبل میں اس مشکل وقتی یاد دلاتے رہیں گے بھارتی ریاست چھتیز گڑھ کی رہائشی پریتی ورما نے جی پی اے سے گفتگو میں کہا کہ لاک جاؤن کی صورتحال میں انہیں شدید مشکلات کا سامنا تھا اور انتہائی سخت حالات کے بعد آخر کار ان بچوں کی پیدائش ممکن ہو سکی اس لیے انہوں نے ان کا نام عالمی وبا کورونا اور کووڈ رکھا تاکہ انہیں یاد رہے کہ کن حالات سے گزرنے کے بعد ان کی پیدائش ممکن ہوئی تھی پریتی نے بتایا کہ ریاستی دار الحکومت رائے گڑھ میں ستائیس مارچ کو ان کے ہاں ایک لڑکے اور لڑکی کی پیدائش ہوئی تھی انہوں نے بتایا کہ لاک جاؤن کی وجہ سے وہ ان کا شوہر اکیلے ہو کر رہ گئے تھے اور زچکی کے وقت ان کا کوئی بھی رشدار ان کی مدد کو ان کے پاس نہیں پہنچ سکا تھا تو ناظرین اکرام فیوچر میں ہمیں کووڈ اور کورونا نام کے بچے اور بچی سے ملنے کا اتفاق بھی کبھی نہ کبھی ہو سکتا ہے ناظرین اکرام اراد دوستوں کو آج کی ہماری دلچسپ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے کامل سیکشن میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ فیس بک اور ویٹس اپ پر شیئر کر کے ہماری حصلہ افضائی کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ توان دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا اور اپنے اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا اور ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ آپ سب کا حامی و ناصر